اس کے بعد سوال کر رہی ہیں نصرت خان صاحبہ السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا سوکھی ہوئی ناپاک چیز سے ناپاک کی نہیں پھیلتی مطلب اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو اور سوکھا ہوا ہو تو اگر وہ کپڑا کسی پاک سوکے کپڑے کو ٹچ ہو جائے تو اس طرح کیا جو پاک کپڑا تھا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا امید ہے مسئلہ سمجھایا ہوگا پلیز بزار فرمائیں جزاک اللہ نہیں ایسے نہیں ہوگا جیسے مسئلہ مال لیتے ہیں بیڈ ہے بیڈ پر کسی بچے نے پیشاپ کیا وہ سوک گیا اب اس سوکے ہوئے پر کوئی آ کر بیڈ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا لیکن ایسا ہوا کہ وہ سوکا ہوا تھا پھر اس کے بعد اس پر پانی گر گیا پھر اس پر کوئی بیڈ گیا اور وہ طریقہ اس کو لگ گئی تو وہ ناپاک ہو جائے گا ایک طریقہ دوسرا طریقہ وہ بیڈ ہے وہ ناپاک ہے وہ سوک گیا پھر اس پر کوئی گیلے پیر لے کر چڑھ گیا یا کوئی نہا کر آیا اس پر بیٹھ گیا تو وہ جو گیلہ پن اس کے بدن سے اس بستر پر اس جگہ پر پہنچا جہاں پیشہ ہوئے تو اس سے پھر اس کا بدن وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا سوکھا کپڑا سوکھے کپڑے سے تش ہونے سے ناپاک نہیں ہوتا اس کے بعد سوال کرنی ہیں گلاب علی صاحبہ کیا مرد شادی میں مہندی لگا سکتے ہیں مہنی لگانا چاہیے مرد کو مہنی لگانا جائز نہیں ہے شادی کرنا تو جائز ہے